اسلام علیکم ویور ایم نسار این یوار واشنگ می یوٹیوب چینل ویور بکٹیریالوجی کی اس سیشن میں یہ تیسرا لیکچر ہے ہمارا آج ہم ایچ پائلوری پہ بات کریں گے کہ ایچ پائلوری انفیکشن ہمارے پاس کونسا انفیکشن ہوتا ہے یہ اس کی کوزیٹیو ایجنٹ کیا ہے پھر اس کی سیمٹم کی طرف ہم جائیں گے لاسٹ میں اس کا جسٹے پہ ٹریٹمنٹ اس پہ پہ بحث کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتے ہیں تو یہ تیسرا لیکچر ہے ہماری اس سیشن کا بکٹیریالوجی کی اس سیشن میں یہ تیسرا لیکچر ہم آج کور کریں گے تو ویڈیو کو سکپ مت کریں گے انشاءاللہ آج کے لیکچر سے بہت پائدہ ہوگا آپ کو تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایچ پائلوری ہمارے پاس کیا چیز ہے تو ایچ پائلوری ہمارے پاس ایک بکٹیریا ہے بکٹیریا مطلب مایکرو آرگینزم ہے اچھا یہ جو بکٹیریا ہے یہ تمہاری باڑی کی جو بکٹیریا ہے جو ہمارا کاری کا سسٹم ہے ڈائیجیسٹیو ٹریک اس میں ہمارے پاس یہ بکٹیریا ہماری جسم کے اندر جاتی ہے مطلب خوراک کی ذریعے یا کنٹرمنیٹیڈ وارٹر کی ذریعے یہ بکٹیریا ہماری ڈائیجیسٹیو ٹریک کو انٹر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بکٹیریا کیا کرتا ہے اپٹر مینی ایئر دیکن کارل سور کارل آلسر یہ بکٹیریا جو ہے بہت مطلب مہینوں سے لے کر سالوں تک یہ اس ڈائیجیسٹیو ٹریک کے اندر رہتی ہے یہ جو سب سے بڑا کمپلیکیشن ہے اس کا تو وہ آلسر ہے آلسر سٹمک آلسر جو ہے پہلے ڈائیٹر یا سائنٹس جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو سٹمک آلسر ہے اس کے مین گازیز ہے سٹریس یا آدر لائف سٹائل جتنے ہیں اس کے ذریعے سے یہ آلسر بن جاتی ہے لیکن نائنٹین ایٹی ٹو میں جب سائنٹس نے ڈسکور کیا کہ دی کازیٹیو ایجن آب ایچ پائلوری انفیکشن ہے بکٹیریا تو پہلے اس کے بات پتہ چل گیا کہ جو سٹامک کینسر ہے موس یا سٹامک آلسر ہے اس کے مین کازیز کیا ہے ایچ پائلوری بکٹیریا ہے اچھا جو چھوٹی آنت ہے سمال انٹسٹین یا جو میدہ ہے آپ لوگ کا میدہ جو ہے سٹامک اس کے اندر یہ پریزن ہوتی ہے کچھ لوگوں میں اس کی سیمٹم اتنی سیویر ہوتے ہیں یہ بڑا ریر کنڈیشن ہے لیکن کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہے جب بکٹیریا ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ اس کی اوپر کوئی اثر نہیں کرتا تو بعد میں کیا ہو سکتا ہے ایک بند کو اسٹامک کینسر ہو جس طرح اس ایمیج میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹامک ہے اس کی انٹرنل یا انرجو لائننگ ہے اس میں یہ بکٹیریا رہتا ہے یہ خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ جس لائن کو یہ ڈیمیش کرتی ہے انر لائننگ آپ سٹامک کو تو وہ لائن بسیکلی جو ایچ سیل ہوتے ہیں سٹامک کے اندر جو ایچ سیل جو ایسٹ فریزن ہوتا ہے تو اس لائننگ کا کامیہ یہ ہے کہ تمہاری جو سٹامک کے انر لیئر ہے تو اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ ایچ سیل بڑا ہی تیز اور خطرناک ایسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سٹامک جو انر لائننگ ہے یہ اس طرح کرتا ہے کہ تمہاری جو ایچ سیل ہے اس کے خطرات سے اس کی ڈیمیش کیا کرتا ہے سٹامک کو بچاتے ہیں لیکن یہ بکٹیریا اصل میں اس لائننگ کو ڈیمیش کرتی ہے جو لائن ریسپانسبل ہے تمہاری سٹامک کیلئے تاکہ اس کی پروٹیکشن کریں اس کی حفاظت کریں تو جب یہ لائننگ ڈیمیج ہوگی تو اگزیکلی کیا ہوگا وہاں پہ سورز کاز ہوں گے یا وہاں پہ آلسر تو آلسر پھر بات میں جو اس کے کمپلیکیشن ہے کمپلیکیڈ سٹیج تو لاسٹ میں کیا ہوگا پھر سٹامک کینسر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک خطرناک بکٹیریا ہے اور اس کے ساتھ یہ انفیکشن جو ہے یہ مطلب کامن ہے لیکن اگر ریشو کو دیکھا جائے تو تقریباً مطلب جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر یہ ایچ پائلوری بکٹیریا پریزنس کرتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر لوگوں میں یہ آلسر کاز نہیں کرتی اس لئے کہ اس کے اندر وہ سیمٹم یہ وغیرہ یہ نہیں ہوتی مگر جب کسی بندی کو پرابلم ہو اس کے اندر جو سیمٹم ایچ پائلوری کی جو سیمٹم ہے اگر وہ افیر ہو جائے تو پھر اس نے وقت پر کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ لینا ہے اچھا جو اندر سورز بنے ہوتے ہیں جو بکٹیریا نے اسٹامک کے اندر آلسریشن کاز کی ہے اس کے اندر خرابی لائی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو وقت پر وہ میڈیسن لینا چاہیے وہ انٹی بائیاتک جو کہ اس کو کیا کرے ہیل کرے تاکہ وہ آگے نہ بڑھے تو یہ کیا ہے یہ ایک گرام نگٹیو بکٹیریا ہے جو کہ پریزن کرتا ہے اسٹامک کے اندر جگہ ہے اس کیلیٹی کے تو پردر دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ بکٹیریا آتے کہا سے یا اس کے مطلب کاؤزز اور یہ پریزن کہا پہ ہوتے ہیں تو اچھا یہ سم سارٹا پریونشن ہے کہ اگر آج کل دنیا کے اندر صفائی کا ماحول ہے مطلب صاف فانی لوگ پیتے ہیں پہلے زمانے کی طرح نہیں کہ مطلب جو لوگ ایسے فانی پیتے تھے لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ پانی کی وجہ سے بھی کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے تو آج کل کے لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے ایون سائنٹیسٹ تو بڑے لوگ ہیں ایون وہ جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں توڑے سے ایڈوکیٹڈ لوگ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار جو صاف فانی ہے ہمیں ہمیشہ صاف فانی لینی چاہیے کیونکہ اس کے اندر ڈیزیز کے رشو کم ہوتے ہیں انسان بیمار نہیں ہوتا تو سینیٹیشن اور کلین وارٹر کیا کرتی ہے پریونٹ کرتی ہے ایچ پائلوری انفیکشن کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ بعض لوگ اس طرح ہے اچھا آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ بیکٹیریا ہوتا ہے اچھا اگر آپ صحیح طریقی سکانہ لے رہا ہوئی ہے مطلب آپ کی سینیٹیشن ہے ہائیجینک کنڈیشن ہے مطلب صاف خوراک لے رہے ہیں آپ صاف فانی لے رہے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے آپ کو یا آپ کے بچوں کو ایچ پائلوری انفیکشن سے بچاتا ہے اچھا یہ ہے کہ ایچ پائلوری کس طرح بندے کو بیمار کرتی ہے مطلب ایچ پائلوری جو بیکٹیریا ہے یہ بندے کو کس طرح بیمار کرتی ہے ڈاکٹر پہلے یہ سوچتے تھے کہ جو آلسر ہے یہ ہمارے پاس سٹریس کی وجہ سے یا جو سپائیسی خوراکی ہوتے ہیں جو مسالیدار خوراکی ہوتے ہیں یا جو بندہ سموکنگ کرتا ہے سموکر لوگ جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں سٹامیک آلسر ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ ایسے لائف سٹائل ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا یہ آلسر کاز ہوگا لیکن جب سائنٹس نے دسکور کی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی انفیکشن یا کوئی انفیکشیز ایجنٹس ڈسکور ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی صحیح پتا چلتا ہے کیونکہ ایچ پائیلوری کے ڈسکوری سے پہلے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا ایون ڈاکٹر لوگ جو تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کی کاؤزیٹیف ایجن کیا ہے یہ کس چیز سے کاؤز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سٹریس یا سمائیسی پوری یا سموکنگ کے وجہ سے کیونکہ مطلب پتا نہیں تھا نا جب ڈسکور ہوا ایچ پائیلوری نائنٹین ایٹی ٹو میں پھر ان کو پتا چل گیا ہے کہ یار ایجیکٹلی دیر ہے جرم نون ایچ پائیلوری وچ کاؤز سٹامیک آلسر وچیس دین لیڈ ٹو کینسر اکی اس کے بعد پھر پتا چل گیا ہے کہ یار جو مین چیز ہے ایچ پائیلوری انفیکشن کا تو یہ کیا ہے یہ اصل میں یہ بیکٹیریہ یہ ہے جو کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں ڈسکور ہوا ٹھیک ہے یہ اس کے مین جو جگہ ہے وہ سٹامیک کی یہ ٹھیک ہے سٹامیک میں یہ پریزن ہوتا ہے بیکٹیریہ ایچ سی ایل کے اندر آکر یا سٹامیک کے اندر آکر کل ہو جاتے ہیں لیکن یہ بیکٹیریہ بڑا ڈینجرس اس لیے ہے کہ یوں کی ایچ سی ایل کو یہ ریزسٹ کرتا ہے ایچ سی ایل اس کی اوپر مطلب کوئی اس طرح ایفیکٹ نہیں کرتا یہ بڑا ریزسٹ کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے اپٹر ایچ پائیلوری جب ایچ پائیلوری ہماری جسم کے اندر جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو سٹامیک کی لائننگ ہے جو انر لیئر ہے اس کو یہ اٹیک کرتا ہے اٹیک مطلب اس کے ذاتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور اس کو ڈمیج کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ جس لیئر کو یہ ڈمیج کرنا شروع کر دیتی ہے اصل میں وہی لیئر ہی تمہاری سٹامیک کے اندر جو لیئر ہے یہ تمہاری سٹامیک کے اندر پریزن ایسٹ سے تمہاری سٹامک کو بچاتی ہے ایک مرتبہ پھر سنیے جو یہ بیکٹیریا ہے تمہاری سٹامک کے اندر جو انر لائننگ ہے وہ انر لائننگ یہ خراب کرتی ہے کیونکہ وہ انر لائننگ ریسپانسبل ہے تمہاری سٹامک کو ڈیمیج کرنے سے بچاتا ہے جو ایچیل پریزن ہوتا ہے تو اس کو پریونٹ کرتا ہے کہ وہ تمہاری سٹامک کو خراب کریں تو جب یہ لائننگ ہی خراب ہوگی اس بیکٹیریا کے وجہ سے تو پھر تمہاری باڑی ایک سے ایک لی وہاں پہ سورز آلسریشن کاز ہوگی ٹھیک ہے جب بکٹیریا اپنا کام کرتی ہے بڑا ڈیمیج کاز کرتی ہے پھر ایسیڈ جو اس کے اندر ہوتے ہیں تو اس لائننگ کے اندر ایسیڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آلسر کاز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب تک یہ لائننگ ڈیمیج نہیں ہوتی تب تک آلسریشن نہیں ہوتی لیکن جب یہ لائننگ ڈیسٹنب ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آلسر کاز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے آگے پھر کیا ہوتے ہیں دے میں بلیڈ اس سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے کاز انفیکشن مختلف قسم کی اور انفیکشن اور کیف فوڈ پر موئنگ تھو ڈیجیسٹیو ٹریک یا یہ اس طرح کرتے ہیں نارمالی اگر دیکھا جائے تو ڈیجیسٹیو ٹریک میں جو نوالہ ہے جو باول یا مطلب جو خوراک ہم لے رہے تو وہ سٹرومک میں جاتی ہے اس وقت پھر اس سے آگے سمال انٹسٹین لارج انٹسٹین اندین دے ار ایکسکریڈیڈ پر آر باری ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے جہاں یہ بیکٹیریا پریزن ہو تو یہ تمہاری اس خوراک کو پریونٹ کرتی ہے کہ وہ ڈیجیسٹیو ٹریک میں آگے چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک اس کا کمپلیکیشن ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خوراک سے لگتی ہے آپ کو خوراک وارٹر اور یوٹینسل یا وہ برتن جو صحیح طریقے سے آپ لوگ ساپ نہیں کرتے جہاں پہ یہ بیکٹیریا پریزن ہو اور آپ نے اس کے اندر خوراک کر لیا تو ایکزیکٹلی آپ کو پتہ چل گیا ہے جو ایکسکریڈیو ٹھیکٹیریا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بیکٹیریا ان لوگ کے اندر زیادہ پائی جاتے ہیں جہاں پہ صفائی کا ماحول نہ ہو جہاں پہ گوڈ سیویج سیسٹم نہ ہو ٹھیک ہے کلین وارٹر نہ ہو آپ لوگ کو پتے کہ موسٹی جو بیکٹیریا انفیکشن ہے جس طرح میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھے جو ٹائفائیڈ بیکٹیریا ہے سالمونیلہ ٹائفی یا پیرا ٹائفی تو وہ بھی سیویج سیسٹم یا جو تمہارا خوراک صفائی سترائی کا جو ماحول مطلب ہے صاف خوراک لے رہے ہو یا صاف فانی پی رہے ہو تو اس کی وجہ سے تمہیں وہ انفیکٹ یا افیکٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ اگر ایسا خوراک لے رہے ہو جو کہ باسی ہے باسی خوراک لے رہے ہو تو ایکزیکلی اس کے اندر پر یہ بیکٹیریا پریزن ہوتا ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں بیمار کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بیکٹیریا ہے آپ اس کے ٹرانسمیشن کی طرف بات کی گئی ہے کہ آپ کو یہ اپیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ کنٹیکٹ رہے جو کہ پہلے سے انفیکٹیڈ ہے اس اچپائیلوری انفیکشن سے اگر انفیکٹیڈ آدمی کے سلائیوہ سے یا اس کے باڈی کے جو الگ اس کے علاوہ جو پلویڈز ہیں اس سے اگر آپ کا کنٹیکٹ آتا ہے تو ایکزیکلی یو ایل آلسو گیٹ انفیکٹیڈ بائی دیس سپیشلی سلائیوہ اور یہ سلائیوہ اس وقت ہوگا جب جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیسنگ ڈیزیز یا مطلب جب کفل کیسنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں یہ سلائیوہ شیئر ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے اگر ایک پارٹنر انفیکٹیڈ ہو تو ایکزیکلی سیکنڈ ویل آل موسٹ انفیکٹیڈ ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسمیشن کی طرف اس نے بات کی ہے اچھا یہاں پہ بتائے گئے کہ منی پیپل گیٹ اچپائیلوری دیورن چائلہوڈ بٹ ایڈل کین آلسو اچھا یہ بکٹیریا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سالوں تک رہتے ہیں اور اس کے بعد پر سیمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ اتنے آسانی سی آلسریشن اس کے اندر یا اس کے سٹومک کے اندر آلسر کاز نہیں کر سکتی ڈاکٹر آر ناٹ شور وائی اونی سم پیپل آلسر پرامین انفیکشن یہ جو اچھا بائیلوری انفیکشن ہے یہاں پہ مطلب یہ چائلہوڈ میں ایک بندی کے اندر پریزن ہوتے ہیں ایڈلز کی بھی پریزن ہوتے ہیں یہ جو جرم ہے یہ سالوں تک باڑی کے اندر رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کبھی موسٹلی جو لوگ کے اندر یہ ہوتے ہیں لیکن آلسلیشن ہر کسی میں کاز نہیں کرتی لیکن ڈاکٹر کو پیر بھی پتہ نہیں کی موسٹ پیپل آر گیٹ آلسلیشن اپٹین انفیکشن کی آلسلیشن انفیکشن کے بعد اتنے زیادہ تر لوگ کے اندر یہ کیوں آتی ہے ٹھیک ہے اس کے سیمٹم پر اب بات کریں گے کہ جس سیمٹم ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ بتائے گیا ہے کہ جس بندی کے اندر اس نے آلسلیشن کاز کی ہو اچپائیلوری نے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جب بیکٹیریا اندر ہو تو اس کے انفیکشن یا انکلمیشن کے بعد آپ لوگ ضرور خواہ مخواہ سیمٹم جو ہے وہ ایکسپیرینس کریں گے تو جس سیمٹم ہے تو پیٹ میں آپ لوگ ایک جلن سا فیل کریں گے ایک ایسا درد محسوس کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی آگ سی جل رہی ہو ٹھیک ہے تو برننگ پین ہوگی جب آپ کو یہ افیکٹ کرتی ہے اور آپ کے اندر آلسلیشن ہوں اور یہ کیا کرتی ہے کہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ درد مگر اس وقت آپ کو یہ زیادہ محسوس ہوگا جب آپ نے کچھ کھایا نہ ہو ٹھیک ہے خالی میدے پہ یہ آپ لوگ کو زیادہ محسوس ہوگا اچھا جب آپ لوگ کھوراک کاتے ہو اس کی درمیان یا میڈل آب دہ نیٹ یا رات کو جب آپ سوتے ہو تو آپ کا سٹامک جو ہے وہ تھوڑا سا ایمٹی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کو پھر محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ درد پھر کیا کرتے کہ کچھ منٹس کیلئے بھی رہتا ہے یا گھنٹوں کیلئے بھی رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ درد تھوڑا سا ٹھیک اس وقت ہوتا ہے جب آپ کچھ کاتے ہیں ملک لیتے ہیں ملک پیتی ہیں آپ لوگ تھوڑا سا خوراک کر لیتے ہیں یا آپ لوگ دودھ پیتے ہوں یا انٹی ایسیڈ جو ساشیز ہے یا وغیرہ اس کے علاوہ جو انٹی ایسیڈ میٹیریل ہے آپ ہو لے رہی ہے تو اگزیکلی یو فیل سم فائن اچھا سیمٹم میں آگے ہے کہ ادر سائن اپ الزر اچھا جب الزر ہو تو اس کے علاوہ کچھ اور انفیکشن ہے بلوٹنگ بلوٹنگ بھی اس کے ایک سیمٹم میں آتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ برپنگ ہے ڈکار ہے وہ بھی آتی ہے کبھی کبھی پیٹ کے اندر گیس جمع ہو جاتا ہے یا سٹومک کے اندر تو بندہ ڈکار کر کے اس کو پھر نکال دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک نہیں لگتی زیادہ بھوک بندے کو نہیں لگتی ٹھیک ہے مطلی کا آنا یا اس کے علاوہ وومیٹنگ الٹیو کا آنا ویٹ لاز پور نوکلی ریزن اچھا بندے کا جو ویٹ ہے وہ بھی لاز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جب کسی بندے کو اچپائلوری انفیکشن ہوتا ہے اور پھر وہ سیویر کنڈیشن میں ہو مطلب اس کے اندر السیریشن ہو تو اس کا وزن جو ہے وہ توڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا کہ why the weight of this person become lose ٹھیک ہے کسی کو پتا نہیں چلتا تو یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے جو اچپائلوری انفیکشن ہے یہ اصل میں اگر کسی بندے کو ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے میڈیکل ہیلپ لینی ہے اسی وقت اگر آپ کو یہ سیمٹم ہو ٹھیک ہے کون سے سیمٹم ہو آپ کو trouble breathing اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو ٹھیک ہے یہاں پھر بتائیں کہ ulcer can bleed into your stomach or intestine which can be dangerous or to your health ٹھیک ہے ulceration جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتے stomach کے انلائنگ سے خون آتے ہیں یا intestine میں ٹھیک ہے which can be dangerous to your health جو کہ تمہاری صحت کو کیا ہوتی ہے dangerous ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو لائننگ ہے وہ ڈی سٹر اپ ہو گئی ہے اور وہ ابھی وہ جو بلڈ ہے یا تو stomach کے اندر اگر ہو تو small intestine میں چلا جائے گا یا اگر small intestine میں تو پردر جو جی ایٹی ٹریک ہے ending point پہ ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یہ سیمٹم ہو تو آپ نے get away اسے time پہ کیا کرنا ہے emergency treatment لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کیا ہو trouble breathing ہو اگر آپ کو sans لینے میں دشواری ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا dizziness or fentagal آپ کو سر چکرا رہا ہو آپ کو نیند آ رہی ہو بار بار آپ نے اپنا نیند پورا بھی کیا اس کے علاوہ بھی آپ کو کیا ہو نیند آ رہی ہو بار بار feeling very tight for no reason اچھا آپ بار بار تک جاتے ہو آپ نے مثال تو اور کچھ کام بھی نہیں کیا آپ ایسی بیٹے ہو اور بار بار تک جاتے ہو یہ بھی ایک سائن ہے اس کا ٹھیک ہے skin کا color جو ہے وہ بھی pale ہو جاتا ہے skin کا جو main color ہے تو اس سے normal سے اب ہٹ کر یہ pale ہو جاتا ہے یہ بھی ایک اور symptom ہے وہ میں dead is bleed اچھا آپ جب الٹیا کرتے ہوں تو الٹیوں کے اندر آپ کا زیادہ تر کیا ہوتا ہے خون آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو الٹیوں کے اندر خون یہ بھی ایک سائن ہے اچھ پائلوری انفیکشن کا ٹھیک ہے severe sharp stomach fan اچھا یہ severe sharp stomach کا مطلب یہ یہ ہے کہ جب ulcer present ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتا ہے normally جب bacteria present ہوتا ہے اور اس کے اپنا وہ infection شروع نہیں کیا ہے تو mostly کسی کو پتا نہیں چلتا کہ bacterial infection ہے یا نہیں ہے لیکن جو stomach fan ہے یہ اتنا severe ہوتا ہے sharp ہوتا ہے پھر اب اندر کو پتا چلتا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے bacterial infection ہے یا اچھ پائلوری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب بندہ stool pass کرتے ہیں stool there is bloody dark red or black تو جو infected person ہے اس کے blood اس کے جب stool pass کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی وہ stool اس کے اس کے اندر توڑا سا محسوس ایسا کریں گے بندہ کہ اس کے اندر تو خون ہے اس کا color dark red ہوگا یا black ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو symptom میں نے بتا دی یہ بڑی risky symptom ہے اگر یہ کسیوں کے experience ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو exactly چاہیے کہ ڈاکٹر سے پوری طور پر مل جائے اور ڈاکٹر جو advice کرتا ہے وہ کچھ test اچھ پائلوری test وہ کرے اگر وہ present ہو تو پھر اس کی جو treatment ہے ہو صحیح طریقے سے لے لے ٹھیک ہے it's not common یہ جو اچھ پائلوری infection یہ اتنا common نہیں ہے ٹھیک ہے but اچھ پائلوری infection یہ اتنا common نہیں ہے مطلب ہر کسی میں present نہیں ہوتا لیکن اچھ پائلوری infection جو ہے اگر کسی میں present ہے اور سالوں تک اس کے اندر ہے پھر symptom شروع ہو جاتے ulceration جب وہ cast کرتے تو اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے stomach cancer is one of the most cause of this اچھ پائلوری infection ٹھیک ہے اچھا اس disease کی کچھ symptom جو ہے وہ first آتے ہے جس طرح heartburn لوگ ایسا محسوس کرتے جو heartburn ٹھیک ہے burning ہوتی ہے inside اچھا time کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ جو دوسری symptom ہے وہ experience کرتے وہ بھی کیا کرتے feel کرتے جس طرح belly fan اور swelling بندہ اس طرح محسوس کرتے کہ پیٹ کے اندر ہمیشہ درد رہتا ہے swelling ہو جاتی different parts of the body اس کے علاوہ nausea one of the most sign not feeling بھوک نہیں لگتی بھوک کا نہ لگنا feeling full of just a small amount اچھا آپ تھوڑا سا خوراک بھی لیتے ہو تو بندہ اس طرح محسوس کرتے کہ میں نے بہت سارا کانا کھا لیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک موست ہے کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو یہ infection ہو جائے تو پھر آپ بھوک نہیں لگی جب بھوک سے پہلی بھی ہوتے کیونکہ اتنا common symptom ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ویمیٹنگ ہو جاتی ہے لیکن جب اس کے اندر بلڈ ہو تو exactly there is mean that there is ulceration ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ weight loss بندی کے اندر جب یہ بیکٹیریا جاتا ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو انفیکشن میں کیا ہوتا ہے weight loss ہو جاتا ہے بندی کا جو وزن ہے اب مثال 60 kg کسی کا وزن ہے اور یہ انفیکشن اس کو ہو جاتی تو exactly اس انفیکشن کے بعد اگر وہ اپنا وزن چک کرے گا تو exactly 60 نہیں رہے گا 55 یا اس طرح نیچے رہے تو یہ کیا جس کا کوئی ریزن نہیں پتا کسی کو ٹھیک ہے اچھا جب یہ سارے جو سیمٹم ہم نے پڑھ لی یہ آپ لوگ کیا کریں گے جب آپ لوگ experience کریں کہ مجھ یہ ہے یہ سارے سیمٹم ہے یہ کسی بندی میں پاتے ہو تو پھر ڈائیگنوزز کی طرف ہم جاتے ہے تو یہ بتائیں گیا ہے کہ جب السیمٹم یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو ڈاکٹر کیا کرے گا آپ کو اچھ پیلی انفیکشن تھا اگر آپ اپنے ڈاکٹر کو ہیسٹری دیتے ہو پہلی مرتبہ اتنی سال ہو پہلی مجھے انفیکشن ہوا تھا تو پھر ڈاکٹر آپ کو تیسٹ ریکمین کرے گا لیکن جو ڈاکٹر سے وہ آپ کو تیسٹ کی لئے تب تک اچھ پیلی ٹیسٹ نہیں کر رہے گا جواب کے اندر انسالیشن کی جو سیمٹم ہے وہ نہ ٹھیک ہے اچھا جو موسی میڈیسن ہوتے انسیڈ میڈیسن جس کو ہم بولتے ن نان سٹیرائیڈل انٹی انپلیمنٹری ڈیزیز سوری ڈرگز نان سٹیرائیڈل انٹی انپلیمنٹری ڈرگز یہ وہ ڈرگز ہوتے جو اسٹامک کے انر لائن کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے اب اگر آپ کسی ڈاکٹر کے فاس چلے جاتے ہو اور وہ سیمٹم دیتے ہو تو آپ کی سٹامک کی لائن کی جو ڈیمیج ہے اگر وہ انسیٹ جو ڈرگز ہے اس کے وجہ سے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پائلوری انفیکشن ہے کیونکہ آپ کسی اور انفیکشن کے لئے یہ ڈرگ لے رہے تو زیادی بعد وہ ڈرگ کدھر جائے سب سے پہلے دیکٹر فتح لگائے کہ یہ اچھ پائلوری انفیکشن کی وجہ سے یا یہ بندہ کوئی ایسا ڈرگ تو اس کے بعد پر چلے گا اگر بندہ نان سٹیوائیڈل انپلیمنٹ بھی ڈرگ یوز کر رہے تو اس کے وجہ سے یہ کاز ہوگی جب اس کو اچھ پائلوری ٹیسٹ نیگیٹیو ہو جائے تو پھر ڈیگنوز آسان ہو جاتی ہے اچھ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ جو سم سلائیڈز ہے اس کے اندر ہے کہ اچھ پائلوری انفیکشن یہ جو بہت سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا اس کے اندر پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کریں گے بکٹیریل انفیکشن ہے سیمٹم ہم نے پڑھ لی کاؤز اچھ جب ہو جائے آپ کے اندر یہ ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹریٹمنٹ پہ تھوڑا سا بات کرتے ہے کہ جب ٹریٹمنٹ کی سائٹس پہ ہم دیکھ اگر آپ کو آلسر ہے اچھ پائلوری نے بکٹیریا آپ کے باڑی کے اندر ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو دور رکھ جائے تاک وہ ڈیزیز دوبارہ آپ لوگ کو فیک نہ کر یا دوبارہ نہ جائے تو جو ٹریٹمنٹ ہے یہ موسیلی ون ٹو ویک ایک ہفتے سے لے کر دو ہفتے تک لیتے ہے تاک آپ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو جو ڈاکٹرز ہے وہ کیا کرتے ہیں ڈیپٹن ٹائپ ساب انٹیبائیاتک ڈرگز ہوتے جو کی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہے آپ کو کرتے کہ آپ نے یہ ڈرگ استعمال کرنی ہے اچھا جو انٹیبائیاتک ہے جو مختلف قسم بکٹیریا کو کہل کرتے ہماری باڑی میں اچھا جب آپ کو یہ ایڈوائی انفیکشن ہو تو آپ نے یہ یاد رکھ رکھ ہے کہ ایک یا دو انٹیبائیاتک آپ نے لینے ہے کیونکہ سے زیادہ پھر ریزیسٹن کاس کرتے ہے اور یہ بھی یاد رکھ ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کہتے کہ ایک ہفتے کھانے ہے مسکنسیپشن ہے جب بھی توڑا سا بیٹر فیل کرتے کہ میں ٹھو گیا تو وہ انٹیبائیاتک کانہ چھوڑ لیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بیکٹیریل اندر پر ریزیسٹن بن جاتی ہے کیونکہ نیکس ٹائم پر اگر آپ کو مثال تا اور اچپائیلوری انفیکشن ہو جائے اور آپ یہ ڈرگ لے جو پیشلی مرتبہ لی ہو ٹھیک ہے تو اس مرتبہ لے رہے تو آپ ٹھیک نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کیونکہ بیکٹیریل ریزیسٹن ہوتی ہے جو بیکٹیریل آپ نے پیشلی مرتبہ کو انفیکشن ہوا تھا اچپائیلوری آپ نے انٹیبائیاتک لی تھی ٹھیک تو وہ آپ لیتے تو اس کے خلاف وہ انزائم پروڈیوس کرتے جو اس ڈرگ کی اپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے تو جس طرح ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرتا ہے تو ایک اچھا ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے اتنی عرصے تک یہ کہانی ہے اور بیچ میں نہیں چھوڑ لیں ٹھیک ہے کیونکہ بیچ میں چھوڑ لیں کی بیچ میں چھوڑ لیں ٹریٹمنٹ پہ بات ہو گئی تو آپ لوگ نے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انٹی بیائٹو کو جس طرح ڈاکٹر پریسکرائب کرتے اسی طرح اپنے لیں ٹھیک بیچ میں نہیں چھوڑ لائے اچھا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک دن میں تقریبا پھوٹین فیلز آپ نے کھانے ہوتے جو کیپ سوالز ہوتے ہیں تو ان ٹیبلٹ کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے اس کو ایک ویک کے لئے پھوٹین فر ڈیز لینے ٹھیک ہے جو بہت زیادہ میڈیسن لگ رہی ہے لیکن اچھا جب ڈاکٹر آپ کو کہتے کہ اپنے اتنی دونے تک آنے تو آپ خود سے ڈاکٹر نہ بنے کہ وہ آپ کو پرسکرائب کرے اور آپ اپنے آپ سے خود گر بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہو نہیں جس طرح اگر آپ انٹیبیاتک نہیں لے رہے ہو صحیح طریقی سے بکٹیر یا بات میں آپ بتا رہا تھا صحیح طریقی سے نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہو تو پھر یاد رکھ جب بھی کوئی ڈیزیز آپ کے اندر ہو آپ انٹیبیاتک لے رہے تو یہ بات یاد رکھی ہے کہ انٹیبیاتک صحیح طریقی سے لے بیچ میں نہ چھوڑ کیونکہ اس سے پھر انفیکشن ہارڈ ہوتا ہے اس کی ٹھیک ہے بڑی مشکل ہو جاتی کیونکہ انٹیبیاتک کے خلاف بکٹیریا پھر ریزسٹن شو کرتی ہے اگر آپ کو اپنا جو میڈیکیشن آپ لے اگر یہ آپ کو تنگ کریے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے میں دوائی لے رہے تو اس کے سائیڈ اپکٹ آ رہے ہے تو میں اس کو کیسے ہنڈل کرتا ہو پھر آپ کو کوئی اور انٹیبیاتک پریسکرائب کرے گا لیکن آپ نے اپنے آپ سے گھر بیٹھے ڈاکٹر نہیں بن ہے ہمیشہ آپ لوگ نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کچھ سیکھ نہ ہے ڈاکٹر ہوتی اس لئے ہے کہ اگر آپ اندر کی کسی کوئی کوئی رہتا ہے تو بیشک کمنٹ سیکشن اوپن ہے آپ پہ پوچھ سکتے انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہوگا میں جلدی ریفلائی کروں گا تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میرا جو پرسنل ایکسپیرنس ہے جو میرا لیبارٹری کورس جو میں بنویر اس کو ہوں تو امید کھتا ہوں بہت کچھ آپ لوگ نے سیکھا ہوگا اس سے اور میں یہی آپ لوگ سے چاہتا ہو کہ جو میں